دو تین دن ہو گیا ہمارا جو مٹھو ہے نا اتنے غصے میں بیٹھا ہوا میرے خیال سے اب جو ہے نا اس کو اپنے ساتھ کوئی نا پارٹنر جائیے تو مجھے نا پہلے یہ میل لگتا تھا لیکن اب یہ فیمیل لگ رہی ہے کیونکہ اس کی جو آنکھ ہے نا جن بھائی سے ہم اپنے پیرٹس وغیرہ لیتے ہیں نا ان بھائی نے ہمیں کہا تھا کہ اگر آنکھ جو ہے نا بادام کی شیپ میں ہوگی نا تو وہ زیادہ چانچ سے جائے کہ وہ میل ہوگا لیکن اگر آنکھ جو ہے آپ کے توتے کی گول ہے تو لگتا تو ایسے ہی ہے کہ یہ مجھے نا فیمیلی لگ رہی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کا ہم نا ڈیانے کروائیں گے یہ کوئی نا پچھلے تین چار ماہ سے کہہ رہو رمضان سے کہہ رہو لیکن انشاءاللہ تعالی آپ کروانا لازمی ہوگی ہے کیونکہ اس کی ایج تقریباً ایک ڈیڑ سال ہو سکتی ہے بلکہ ایک سال ہوئی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کا لازمی سے ڈیانے کروائیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے نا ہم کوئی پیارہ صاحب پارٹنر لے گی آئیں گے یا تو میل یا تو فیمیل اور الگ کی ایج کے اندر جو ہے نا اس کا ہم پیئر لگا دیں گے السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کر دوں گے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور خیر خریت سے ہوں گے ایک تو دوستو ہم نے اس کا پیئر لگانا ہے اور دوسرے نمبر پہ ہم نے جو ہے نا اپنے روزیلا پیرٹ کا پیر لگانا ہے ہو سکتا ہے یہ چلا جائے کیونکہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ جائے گا ہو سکتا ہے یا چلا جائے یا ہمارے پاس ہی رہے کیونکہ ایک بھائی جو ہے نا اس کو مانگ رہے ہیں ان کو یہ بہت زیادہ پیارہ لگ رہے ہیں ان کو تو ہم نے کافی کہا ہے کہ یہ ہم نے جو ہے نا فلان اپنے پاس رکھنا ہے اس کے ساتھ کوئی پارٹنر لے کے آنی ہے فی میل جو ہے نا پارٹنر لے کے آنی ہے تو وہ بھائی کہہ رہے ہیں نہیں یار آپ یہ جو ہے نا مجھے دے دو باقی آپ لوگوں نے بھی بتانا ہے کہ کیا ہم ان بھائی کو دے دیں کیونکہ ان بھائی نے بھی ہمیں کافی زیادہ چیزیں دی ہیں سیٹ اپ کے لیے تو یہ اب آپ لوگوں نے آپ لوگوں پہ ہے کہ ان بھائی کو ہم یہ روزیلا پیرٹ دیں یا نہ دیں اگر نہیں دیں گے نا تو اس کام پیرٹ لگا کے سردی میں سے انڈے بچے لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی پوری امید ہے کہ یہ ہمارے پاس رہے گا اگر نہیں رہے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی طرح کا کوئی اور بھی آ جائے گا باقی یہ میں چیز تھی جو میں نے آج آپ لوگوں کو دکھانی تھی ماشاءاللہ سے اگر آپ لوگوں کو یہ برائیلر لگ رہے ہیں تو یہ برائیلر نہیں ہے ان کی گروہ تھی ماشاءاللہ کچھ اتنے اچھے طریقے سے ہوئی ہے کہ یہ آپ لوگوں کو مجھے برائیلر ہی لگ رہے تھے لیکن بعد میں مجھے یہ پتہ چلا بھائی نے بتایا کہ یہ جو ہے نا وائلڈ شام کے چوزے ہیں ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے ماشاءاللہ لازمی بول رہے ہیں اور جس کسی بھائی کو بھی یہ چوزے چاہیے تو وہ ہمارے ٹک ٹوک اکاؤنٹ بھی آئی سی پیٹس اوفیشیل پر رابطہ کر کے ہم سے یہ جو چوزے ہیں نا ایزیلی بھائی کر سکتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کو فیلال یہاں ہی پہ رہنے دیتے ہیں باقی اس جگہ پر جتنے بھی ہمارے چوزے تھے وہ سارے کی سارے چلے گئے ہیں اس جگہ پر صرف ہمارے پاس تھائی کا چوز ہے اور ایک ڈرائگن کا چوزہ رہ گیا ہے جو کہ فیلال کب کی فیمیل پڑی ہوئی تھی یہ فیمیل ہے اس کا ہمیں پہلے ہی بتا چل گیا ہے اور جب یہ ہمارے سیکنڈ یعنی دوسری بار چوزے آئے تھے نا جو اس کیج میں تھے اتنے زیادہ سارے کہ ان کے ساتھ کی فیمیل ہے لیکن ابھی تک یہ ہمارے پاس ہی پڑی ہوئی ہے باقی دھوم بھی اسی جگہ پر ہی ہے اور اس کے اندر کیا چیز تھی یہ میں نے آپ لوگ ساتھ ریبیل کر دی اور جس دن بارش ہی ہوئی تھی نا ہمارا بارش والا یہ آیا تھا جار ہمارے جو پیجنز ہیں ہلکے پھل کے خطرے میں بھی ہیں خطرے میں اسی بھی ہیں کیونکہ ہماری نیجی ایک بلی ہے اس کو اکثر ہم فراغ بھی ڈال دیتے ہیں اس کو ہم اکثر فراغ بھی ڈال دیتے ہیں اس کی ڈائیٹ بھی دے دیتے ہیں اس کو دودھ بھی پلا دیتے ہیں پانی بھی پلا دیتے ہیں تو وہ کیا کر رہی ہے ہمارے ریبیٹس کے اوپر مطلب کہ تانک ڈال رہی ہے کہ ان کو میں نے شکار بنانا ہے اور ایک ہمارے پیجنز کے اوپر تو یہ دونوں چیزیں کافی خطرے میں ہیں اس کے آگے تو میں نے یہ پنجرہ رکھ دی ہے لیکن اس کی مجھے سمجھ نہیں لگ رہی حالانکہ جالی جو ہے نا کافی مضبوط ہے بلی اس کو کچھ نہیں کر سکتی لیکن پھر بھی جالی کے علاوہ ہمیں نا کوئی اور بھی ایسی باؤنڈری لگانی پڑے گی تاکہ جنگلی بلی جو ہے نا کوئی بھی بلی کیونکہ وہ تو چھوٹی ہے اس کے علاوہ کوئی اگر بلہ ہوگا تو وہ تو جالی کو ایزی لی نوچ سکتا ہے انشاءاللہ تو لوگ کوئی ایسن جو ہے نا ہمیں سین کرنا پڑے گا باقی وہ جو سامنے انڈا پڑا ہوئے نا وہ پرانے والا انڈا رہی ہے یہ میں نے نیا بینڈم چکنز کھانڈا لاکے رکھا تھا کل اور اس کے اوپر فیلال کوئی بھی نہیں بیٹھ رہا دیکھیں سارے جو پیجنز ہیں نا انڈوں سے ہٹ چکے ہیں اور یہاں پر جو ایک بچہ تھا نا بچے کے ساتھ بہت برا ہوئے کل صبح میں اوپر آیا تھا وہ بچہ جو ہے نا اس جگہ پر پڑا تھا اور ہر کوئی پیجن اس کے ماں باپ سمیت ہر کوئی پیجن جو ہے نا اس بچارے کو اتنے برے طریقے سے مار رہا تھا اس کے یہاں پر سارے زخم تھے اس جگہ پر سارے زخم تھے بیک سائیڈ سے سارے زخم سے جو ہے نا وہ بھر گیا تھا میں نے جلدی سے اس کو پکڑا نیچے لے گئے گیا اس کو خلدی اور تیل مکس کر کے اوپر لگا دیا زخموں والی جگہ پر اور دوسرے ریمبر میں میں نے اس کو سریلیک فیڈ بھی کروا دیا کچھ دیر بعد دیکھا کچھ دیر بعد میں سو گیا نا کیونکہ وہ صبح چار پانچ بجے کا ٹائم ہوگا سویا جیسے ہی اٹھا اٹھ کے دیکھا کہ دو تین گئنے بعد اٹھ کے دیکھا وہ بچارہ جو ہے نا ایکسپائر ہوا پڑا تھا مجھے پوری امید تھے کہ یہ جو ہے نا بھجے گا اور صبح اٹھ کے میں دوبارہ اس کو فیڈ کرواں گا لیکن وہ بچارہ نا ایکسپائر ہوا پڑا تھا تو اب فیلال مجھے نہیں لگ رہا کہ کسی کے بھی کوئی پلان ہے انڈے بچے دینے کے فیلال یہ ویسے بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر جو ہے نا ہمارا بچوں کا ایکسپیڈینس پریڈنگ کا ایکسپیڈینس نا کافی برا رہا ہے ایک بار بھی ہمارے جو پیجنز ہیں نا سوائے ان پیجنز کے اور اس کے ساتھ بھی تنی بری ہوئی ہے ایک بار بھی بچے نہیں نکال لیں اور یہ انڈے دیتی ہے اس کا انڈہ گر کے ٹوٹ جاتا ہے تو اس جگہ پر آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ میں کیا ایسا کروں کیونکہ مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ اس جگہ کیا لگاؤں کہ وہ باؤنٹری بنجے اور انڈے اور بچے ہمارے جو ہے نا سیو ہو جائیں تو یہ آپ لوگوں نے نا کمنٹ سیکشن میں لازمی سے بتا دینا ہے فیلال اس کو ہم نہ بند کر دیتے ہیں تو آج دوستو فیلال اگلے دن ہے اور اگلے دن کی صبحوں کا ٹائم ہے اور کل کی ویڈیو کا جو انڈ دانا ہمارا اس جگہ سے ہوا تھا اور اس جگہ کے بعد کوئی میں ایسا گم سوم ہو گیا تھا بعد میں میں اپنے پرندوں کو دانا پانی کرنے لگ گیا اور اور بھی کافی کام تھے اور کل میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ ایک جنگلی بلی ہے جو کہ ہمارے پیجنز پہ اور ہمارے ریبیٹس پہ جو ہے نا تاک لگائے ہوئی ہے تو اس کا میں نے ایک یہ حل دیا ہے کہ اس کی جو خوراک ہے نا کیا جو ظاہری سی بات ہے وہ ہمارے پیجنز پہ اس لیے تاک لگاتی ہے کہ ان کا جو ہے نا شکار کرسکے اس کو جو ہے نا اس کی خوراک مل سکے تو اس کی جو خوراک کا انتظام ہے نا وہ میں نے نیچے ہی کر دیا ہوا ہے وہ بہت زیادہ پیاری بلی ہے تو چھوٹی سی یا پیاری سی اگر ہو سکا تو میں آپ لوگوں کو بھی نا ضرور دکھاؤں گا تو اس کی جو خوراک ہے وہ ہمارے پارلوں کو نہیں دیکھیں گی فیلال دوستو میں نے جو ہے نا اپنے سارے کی سارے چوزوں کو باہر کھولا ہوا ہے کیونکہ ان کو باہر کھولا ہوا ہے ان کی گروس کے اندر ایڈ ہوتا ہے اگر ان کو ہم باہر نہیں کھولیں گے تو ان کی گروس ایک دم سے بہت سے گزر ہے اچھے طریقے سے نہیں ہوگی اور دوسرے نمبر پر نا ایک جب خود آپ لگائے اندازہ کہ اگر آپ لوگ ایک چیز کے اندر رہیں گے تو آپ کو کیا محسوس ہوگا باقی انشاءاللہ ان کے لیے جو ہے نا میں اس جگہ پر کرتوں یار یہاں پر ریت ڈال دیتے ہیں اور اپنے نا چوزوں وغیرہ کو باقی پرندوں کو نا اس جگہ پر کھول دیا کریں گے باقی جو گنو بھی ہمارا جو ہے نا اسی جگہ پر بیٹھا رہے گا یہ ایک سیف زون ہو جائے گا جو کوئی بھی پرندہ پریشان ہوگا اس سے اور دوسرے نمبر پہ کدھر ہے وہ دوسرا نمونہ وہ مل یہ ہلے جی فیلال دوستو میں نے جو ہے نا اپنے چوزوں کو روٹیاں لاکر ڈال دی ہیں یہ دیکھیں اس جگہ پر ساری کی ساری بھوئی ہوئی روٹیاں پڑی ہوئی ہیں اور یہ نہیں کہ بھی یہ کھلانی ہے میں نے ان کو کھلا دی ہیں روٹیاں تھوڑی زیادہ تھی ما شا اللہ سے سب چوزوں کو کھلا بھی دی ہیں لیکن پھر بھی اس جگہ پر نہ بچ گئی ہیں اور ہمارے جو چوزیں ہیں ما شا اللہ ما شا اللہ یار کتنے پیارے لگ رہے ہیں آپ لوگ انہیں ماشاءاللہ لازمی سے بول دینا ہے پھر بعد میں ان کو یار نظر لگی آتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ فیلال دوست میں انہوں نے اچھے طریقے سے روٹیاں بکا لی ہیں اپنے وہاں پر دو چونوں کو بھی میں نے روٹیاں ڈال دی ہیں اور اس جگہ پر میں نے اپنے نا وائٹ شامو اسیل کو بھی روٹیاں ڈال دی ہیں کہ ہمارے یہاں پر جو دو یہ رنگین چوزے ہیں نا ان کے ساتھ ایک بہت بڑا سیل ہوں ہے آپ لوگوں کو بھی باتا تھا کہ یہ جو دونوں چوزے ہیں اس جگہ پر مطلب کہ میں نے رکھے دے تو اس جگہ پر میں نے دم کو شفٹ کر دیا ہے اور ان کو ادھر رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو اورنج والا چوزہ ہے نا رات میں کیا ہوا ہے اورنج والا چوزہ اس ڈبی والی جگہ سے نا یہ دیکھیں کافی بڑی جگہ ہے اس جگہ سے باہر نکلے ہیں اور باہر نکلنے کے بعد ہمارے گبر کے کیج کے اندر چلا گیا ہے تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا بیچارے کے ساتھ سارے زخم اس کے مطلب کہ پورا جسم زخموں سے بھرا پڑا ہے میں نے ابھی دیکھا یار یہ بیچارے دھوپ میں گھڑے ہوئے تھے اور اس ٹائم آ کرنا ابھی تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ ہی ہوئے کہ دھوپ جو ہے نا دائریکٹ اس جگہ پر پڑھ رہی ہے تو ان کو میں نے نا فیلال اس جگہ پر رکھ دی ہے باقی آپ لوگ نے اس کے لیے دعا لازمی کرنی سارا یہ جو ہینا زخموں سے بھرا پڑا ہے کافی دکھ ہوئے لیکن اس کی جتنی بھی ٹریڈمنٹ علاج بغیرہ ہو سکتا تھا وہ میں نے کر دی آئے باقی اللہ کے سفرد کر دیتے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ بہتری ہی طرف آ جائے گا تو یہی تھا آج کا ہمارا بلوگ ملے بلوگ کے ساتھ تو امید کر دوں کہ دوستو آپ لوگوں کو ہمارے وائٹ شامو اسیل کے اسیل نہیں کہہ سکتے کیونکہ وائٹ شامو فینسی برڈ ہے تو فینسی وائٹ شامو بھی چھوٹے ہیں ہمارے اچھے لگے ہوں گے لیکن شاءاللہ کل ابھی کیلئے مجھے کیجئے اجازت اپنا بہت شارہ خیال رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ